بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورد آج میں مختلف ڈیزائن کی کی مکھجوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہم نے تین کپ میدہ لیا چھان لیا اس کو ہافٹی سپون میں نمک ایڈ کیا مکس کر لیا ہے اور دو کیبل سپون میں نے گی ایڈ کیا اور پانی ایڈ کر کے تھوڑا تھوڑا سکت سی ڈور بنا لیں گے اور دو کو پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ دیں گے پلاسٹک شیٹ لگا کر یا کسی کنٹینر میں رکھ دیں یہ ہم فیلنگ کے لئے پیاس چوک کیا تھوڑا سے گی میں ایڈ کیا اور ہافٹی سپون جنزر گارلٹ فرائی کر کے اس میں کیمہ شامل کر دیں گے کیمہ تو پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں نمک اور مچیں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی سبز مچیں چھے عدد ہافٹی سپون لیڈ چل پورٹر اور ہافٹی سپون سابس زیرہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانچ منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں گے اور بلا لیں گے ہمیں ڈکل گا کر سارا پانی کش کر لیں گے اور تین عدد آلو بڑے سائد کے میں نے اگا لیا اور چوب کی گئے اس میں مکس کر لیا اور یہ دیکھیں ڈوہ ہماری بلکل ریڈی ہے پچوریاں بنانے کے لئے ان کے پیڑے بنا لیں گے اور پچوریاں بنائیں گے ایک میں نے روٹی بیل لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح میں نے اس کو چار حصوں میں ڈوائٹ کیا ہے درمیان میں جڑی ہوئی ہے اور ایک حصے میں ہم فیلنگ رکھیں گے فیلنگ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور میں نے آلو اور کیمہ کی فیلنگ بنای ہے اس میں پٹے ہوئے پیاس اور سبزنج اور سارا کچھ ایڈ کی ہے مسالے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ کے ٹیس کے حساب سے اور اس کے سامنے والا حصہ جو ہمیں اس کے اوپر کلٹ دیں گے اس طرح اور کھینٹ کیس کے سیرے برابر کریں گے اور میں نے ایک گول تیار کیا تھا ہاف میں نے گی اڈ کیا اور ہاف میں نے میدہ لیے جتنا ہم میدہ لیں گے اتنا ہی گی لیں گے اس کو مکس کر کے ایک گول تیار کر لیا اس پر لگا کر بائنٹ کریں گے ساری پچوریوں کو اس طرح اور جو سائیڈوں والی جو پیس بچے ہیں ان کے ہم سلائس کر لیں گے چھوڑی کی مطلب سے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے تھوڑی سی میں نے دھوڑی رہنے دیئے ہیں اور کس طرح میں نے ان کو کٹ لگائے ہیں دونوں طرف سے کٹ لگا لیں گے یہ ایک پرندے کی شکل آ گئی ہے آپ اس پر جو کٹ لگائے ہیں جو سلائس بنائے ہیں ایک کے بعد دیکھ ہم پکڑ کر اس کو سیٹ کرتے جائیں گے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ڈزائن بن رہا ہے ایسے لگے کہ جیسے آپ نے کسی پیکری سے لیئے ہیں یہ چوریاں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور چھوڑی سے اس کے کنارے سیٹ کر لیں گے برابر کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اور دوسری میں نے روٹی بیل کر اس کو چھے حصوں میں ڈوائٹ کر لیا ہے یہ سیمپل میں نے روٹی بیل لیا ہے اور چھے حصوں میں ڈوائٹ کر لیا ہے ہر حصے کو میں کمہ بھر کر اس کو فل کروں گی اور کچھوڑیاں ترتیب دے لوں گی سارے کی اس طرح دیکھیں ایک میں نے کچھوڑیاں آپ کو دکھانے کے لیے بنائی ہے اور اس کا جو میدہ کٹھا ہوا ہے اوپر اس کو موڑ کے ایسے نوٹس ہی بھی لگا لیں گے اور اس کو پریس کر دیں گے اور ایسے ہی ساریاں کچھوڑی ساری کچھوڑیاں ہم ترتیب دے لیں گے اس طرح اور دوسری قسم کی میں نے ایک لمبی سی روٹی بے لیا اور اس کو میں نے ہاف نشان لگا لیا ہے اور باقی آدھے حصے کو میں اس طرح سلائس کر لوں گی اس کے کٹ لگا لیں گے اور کٹ کے ڈیزائن بنائیں گے ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا اس طرح ہم جالی سی بنا لیں گے اور ہاف جو حصہ بچ ہے اس میں فل کر لیں گے کیمہ اور اس طرح اس کے کنارے کھینچ کر براپر کریں گے اس کو پریس کریں گے پریس کرتے ہوئے سے دونوں سیرے بھی جوڑ دیں گے گول کے ساتھ سیٹ کریں گے اور گول کر لیں گے اس کو اور اتنا خوبصورت ڈیزائن کا یہ گول والا سموسہ تیار ہو جائے گا پچھوری کہلیں سموسہ کہلیں اور ایک دوسری روٹی بیلنے کے بعد ہم اس میں گول لگا لیں گے جو میں نے گول تیار کیا تھا اوپر میدہ سمپریکل کریں گے اس طرح ساری کے اوپر گول لگا دیا میدہ چھڑک دیں گے اور ہاف کو ٹرن کر دیں گے اس کے اوپر گول لگائیں گے اور ہاف جو بچا اس کے اوپر ٹرن کر دیں گے یہ ایک سلائس ایک پٹی کی شکل میں آ جائے گی اور پٹی کو تھوڑا سا پریس کریں گے اور تھوڑا سا کھینچیں گے اور اوپر گول لگا دیں گے یہ دیکھیں میدہ سمپریکل کریں گے یہ تیہ در تیہ اس کو فولڈ کریں گے تین اس کے حصے ہو گئے ہیں پیڑے کو ریسٹ دیں گے یہ دیکھیں میں نے دوسری روٹی میں لیا اس کے اوپر گول لگا دیا اور ہاف میں نے ہاف سے تھوڑا کم موڑا ہے اور دوسری طرف سے ہاف سے تھوڑا کم موڑا ہے اور اب اس پونوں کو آپس میں اس طرح گول لگانے کے بعد ہم جوڑ دیں گے ایک کے اوپر دوسرا حصہ ہم گول کر دیں گے اور اس طرح ایک پٹی کی شکل میں آ جائے گا اوپر ہاتھ سے پریس کریں گے اور تھوڑا سا کھینچیں گے اور اس کو رول کریں گے تھوڑا سا گول لگانے کے بعد گول لگا دیں گے اور اس کو ٹرن کرتے ہوئے رول سب نہ لیں گے یہ پیڑے کی شکل میں آ گیا ہے اور اس کو ہم ذرمیان سے چھوڑی کی مدد سے ہاف کر لیں گے اور اس کے دو کچوریاں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے دو پیڑے آ جائیں گے اور ان پیڑوں کو بیل لیں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں بیلنا اور اس کے جو لیئر والا حصہ ہے وہ نیچے رکھیں گے اس طرح اور پیالی میں رکھ کر اس کو فل کر لیں گے اور اس کا کچوری بنا لیں گے اب یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فل کر لیا ہے یہ لیئر نیچے میں نے رکھی تھی اور اسی طرح ہم پرائی کریں گے اس کی لیئر صاف نظر آئیں گے اور نوٹسی لگا لیا ہے اور دوسری کچوری کے اوپر میں نے داگل پیٹ کر اس کی اس طرح ڈیزائننگ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی زیادہ ڈیزائننگ کی کچوریاں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو یہاں کی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں فیڈبیک ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اگلی اور نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی